اس نے کنیز سے کہا اپنے ساز لے آؤ کنیز نے ساز سنبالا اور گانا گانے لگی پھر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تمہارے پاس اس گانے جیسا گشت ہے جو مجھے سرور دے میں نے جواب دیا ہاں میرے پاس وہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور بھلا ہے اس نے کہا سناؤ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قبیرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سجیرت ترجمہ جب دوب لپیٹی جائے گی اور جب تارے جھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا جب میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا وائدہ صحف نشیرت اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیس میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ازاد کرتا ہوں اور اس شراب کو بہا دو اور ساز کو توڑ ڈالو پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بائی تم کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمالے گا تو کہتے ہیں میں نے جواب میں پھر آئے مبارکہ پڑھی میں نے کہا ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطہرین ترجمہ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والے کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو کہتے ہیں یہ آئے مبارکہ سننی تھی اس نے سچی توبہ کر لی اور آئندہ کے بعد عبادت گزار بن گیا آقای دو جہاں پیر حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت مولا علی مشکل کو شاکرم اللہ تعالی وجہہ القریم آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھو کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالی اسے تباہ کر دے گا اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالی اسے بھمرا کر دے گا اللہ تعالی کی یہ مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا راستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں دوسری زبانیں مل کر اس کے مشکوک نہیں بناتی جس سے علماء بے پرواہ نہیں ہوتے جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا جس کے آجائبات ختم نہیں ہوتے قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبرائی کرتا ہے جو ہم پر اس پر ایمان لے آئے جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے جس نے اس پر عمل کیا وہ سواب پائے گا اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرنے والا ہوگا اور جو اس کی طرف بولائے تو ضرور وہ سیدی را کی طرف بولایا گیا آقا علیہ السلام نے قرآن کے پر مطلق کتنا مفصل کلام خود فرمایا آخری بات حضرت سیدنا فدیل بن عیاس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنے بڑے اور خطرناک ڈاکو تھے کہ پورے پورے کافلہ اکیلے لوٹ لیا کرتے تھے ایک مرتبہ کافلہ علاقے کے قریب سے گزرا انہیں وہی رات ہو گئی آپ ڈاکا ڈالنے کی نیت سے جب کافلے کے قریب پہنچے تو بہت کافلے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تم اس بستی کی طرف نہ جاؤ بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کرو یہاں فدیل نامی ایک خطرناک ڈاکو رہتا ہے جب آپ نے کافلے والوں کی یہ آواز سنی تو کب کب ہی تاری ہو گئی اور بلند آباز سے کہا اے لوگو میں فدیل بن عیاس تمہارے سامنے موجود ہوں جاؤ بے خوف و خطر گزر جا کرو اور یہ بھی آتا ہے کہ اس رات قافلے والوں کی آپ نے پھر دعوت کی اور فرمایا تم فدیل بن عیاس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو بس آپ ان کے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لینے کے لیے چلے گئے جب واپس آئے تو کسی کو قرآن پاک کی یہ آئے مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا وہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعنین الذین آنتقشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل چھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت تصیر بن کر میرے سینے پر آ کر لگی کہتے ہیں آپ نے گریوں زاری شروع کر دی اور اپنے کپڑوں پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ عزوجل کی قسم اب وقت آ گیا اب وقت آ گیا اب وقت آ گیا اسی طرح روتے رہے اور پھر اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا اس وجہ سے ابابسی وقتات قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ قرآن پاک کو کھولے جہاں سے بھی کھولے ترجمے والا قرآن پاک لیکن ذو العیمان جہاں سے بھی کھولے ایک آئے مبارکہ پڑھ کر دو دیکھے اور اس کا ترجمہ پڑھے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی آئے مبارکہ کی توصل سے اسے ہدایت آتا فرما دے اس کی قسمت کو جھگا دے ایسا کلام ہے اباب زیوکار آپ نے یہ تھوڑا سا مشاہدہ بھی کیا سن بھی لیا اللہ رب العزت کی بارگاہ بے قسم پناہ میں دعا گو ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کا میسج آگے دینے کی توفیق اتا فرمائے باغر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین